یہ حضرت لکمان کا تعلق تھا مصر اور سودان کے درمیان میں جو جگہ ہے وہاں سے نوبہ نامی بستی تھی وہاں پر حضرت حکیم لکمان پیدا ہوئے اور جیسے اس علاقے کے لوگوں کی شکل و صورت ہوتی ہے ان کی چال ڈھال ہوتی ہے ویسے ہی ان کی شکل و صورت تھی یعنی کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے بہت زیادہ اٹریکشن نہیں تھی ان میں لیکن اللہ تعالی نے ان کو حکمت اور بصیرت سے نوازا اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے جو ان کی پوری زندگی گزری ہے وہ موجودہ جو اردن ہے خلیج عقبہ کے ساتھ وہاں پر حضرت حکیم لکمان کی زندگی گزری ہے تو وہاں سے وہاں اللہ تعالی نے ابتدائی طور پر یہ غلام تھے غلام بن کر وہاں کام کرتے رہے غلامی کے زندگی کے بعد اللہ تعالی نے ان کو حکمت بصیرت عطا فرمائی اور اس حکمت اور بصیرت کے نتیجے میں یہ پورے علاقے کے اندر نہ صرف اس پورے علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں ان کی حکمت اور بصیرت کا دنکہ بجا ہے اور پھر وہی لوگ جو کبھی ان کو اپنا غلام سمجھتے تھے وہی لوگ ان کے سامنے دوزان ہو کر بیٹھا کرتے تھے اب جہاں تک یہ بات کا تعلق ہے کہ حکیم لکمان آیا نبی تھے یا نہیں تھے تو اکثر جو مفسرین ہیں محدثین ان کا اتفاق ہے کہ حکیم لکمان وہ نبی نہیں تھے پیغمبر نہیں تھے بلکہ حافظ ابن کثیر نے وہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ حکیم لکمان فرما دے تھے کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ آپشن دیا تھا کہ آپ نبی نبوت کو اختیار کیجئے تو میں نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ مجھے حکمت اور دانائی سے نوازی ہے کیونکہ اگر اللہ تعالی بغیر مانگے اس کی حکمت بھی انہوں نے ذکر کیا گیا اگر اللہ تعالی مجھے بغیر مانگے نبوت اتا فرماتے ہیں تو پھر میری یہ جو نبوت کا منصب ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی کی غیبی مدد شامل رہتی تو جب اللہ تعالی نے مجھے آپشن دیا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے لئے بہتر یہی ہے کہ میں اس میں سے کم تر جو ذمہ داری ہے اس کا انتخاب کروں وہ تھی حکمت اور دانائی کی تو اس لیے حکیم لکمان کا ذکر ہے اور پورا عرب ان کو مانتا تھا حضرت سوید بن سامید کا میں صرف ذکر کروں گا وہ اسلام لے کر آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ہمارے پاس ایک صحیفہ ہے صحیفہ لکمان مجلہ لکمان جسے کہا جاتا ہے حضرت لکمان کی جس میں نصیحتیں مذکور تھیں اور اس دور کے جتنے بڑے بڑے شعرات ہیں لبید تھا عاشا تھا اسی طرح جو بھی بڑے بڑے شاعر تھے وہ تمام کے تمام حکیم لکمان کا بڑے الفاظ میں ذکر کرتے تھے ان کے جملوں کو اشار کے اندر ڈھالتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ ان کا مجلہ موجود ہے اور اس میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لکمان کی تلاوت کی پڑھنا شروع کیا حضرت سوید بن سامت اس کو سننے لگے اور حیرت زدہ ہوتے چلے گئے اور پھر فرمانے لگے کہ جو آپ نے یہ آیتیں پڑی ہیں یہ اس مجلے سے کہیں زیادہ پاورفل ہیں اس سے زیادہ معصر ہیں اس سے زیادہ طاقتور ہیں تو یہ قرآن مجید نے جو سورہ لکمان ہے یہ اس میں جو حضرت حکیم لکمان کا ذکر کیا ان کا مختصر تعارف یہ ہے